ایک انٹرویو کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے جور پکڑ لیں اور بڑوں کو چھوڑ دیں جہانگیز ترین اور علیم خان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا علیم خان مجھ سے توقع کرتے تھے کہ میں ان کی زمین لیگل قرار دوں علیم خان راوی پر تین سو اکڑ زمین خرید کر لیگل کرانا چاہتے تھے وہاں علیم خان اور میرے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں جہانگیز ترین سے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کا مسئلہ چینی وہران تھا جس پر کمیشن بھی بنایا جہانگیز ترین ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں شوگر مافیا پر انکوائری بٹھائی تو جہانگیز ترین سے ایک صلافات ہو گئے اداروں میں کرپ نظام سے فائدہ اٹھانے والے بیٹھے ہیں ہمارے اداروں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے کہا اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے تھے کارلیمنٹ میں اکثریت ملی تو ہی اقتدار میں آؤں گا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا امریکہ کو آپ پاکستان میں جی حضوری کرنے والے مل گئے ہیں امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی ہزار لوگ مارے گئے ازار خارجہ پولیسی کا مطلب انٹی امریکہ نہیں موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کابینہ میں اسی فیصل لوگ اس وقت زمانت پر ہیں شہباز شریف کا سولہ عرب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے شریف خان دان یا زمانت پر ہے یا سزای آفتہ تو قوم پر مسلط کر دیا گیا میں نے کبھی عدلیہ کے ادارے میں مداخلت نہیں کی لیکن بیس پچیس کروڑ روپے لے کر جنہوں نے حکومت گرائی ابھی تک عدلیہ نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا عمران خان کا کہنا تھا ہم الیکشن ہارے یا جیتے ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو ذاتی مفادات کے لیے سیاست میں آتے ہیں ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسے چلتے ہیں یوسف رضا گلانی کا بیٹا پیسے دیتا ہوا پکڑا گیا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا